لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعت کائنا الحیل نرات بولو اسلام ہے نا بھائی یہ تو بول دیا کرو اس میں کون سے ایسی گھبرانے کی بات تین مذاہب ہیں جو بچے ہوئے ہیں یعنی پچھلے جتنے آسمانی مذاہب تھے ان کی تعلیمات انہی تینوں میں آکے سمٹ گئی ہیں تو یہودیوں کو اللہ نے تورات دی عیسائیوں کو اللہ نے انجیل دی مسلمانوں کو اللہ نے کون سے کتاب دی قرآن تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہودیوں کے پاس تورات تھی آسمانی کتاب تھی برحق شریعت تھی تو نئی شریعت لانے کی کیا ضرورت تھی عیسی علیہ السلام کو لانے کی ہم جب اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہودی اپنے دین سے ہٹ گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیا ہو یا تورات پڑھنا چھوڑ دی ہو تورات یاد کرنا چھوڑ دی ہو نا 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 دعوے ان کے یہ تھے کہ ہم کس کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کو سلمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام سب کو پیغمبر مانتے تھے وہ اللہ نے نیا پیغمبر اس لیے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں کہ یہودی اپنی آسمانی مذاہب کی جو اصل تعلیمات تھی اس سے کیا ہو گئے تھے بھائی بولو ہٹ گئے تھے کیسے ہٹے تھے وہ میں ابھی بتاتا ہوں جو خرابی ان میں آئی اس امت میں بھی سیم وہی خراب مذہبی لوگوں کے دین سے ہٹنے کا اسٹائل ایک ہی ہوتا ہے وہ مذہب چھوڑتے نہیں ہیں خوب سمجھ لو مذہبی آدمی مذہب چھوڑ دے گا تو پھر اس کو کوئی مانے گا یا خیال ہے بھائی اچھا مجھے ایک بات بتاؤ میری حیثیت ایک مذہبی سکولر کی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں ہم مدرسے میں آئے علم حاصل کیا بیانات کیے فتوے کا کام کیا لوگوں کو گائٹ کیا شریح لحاظ سے ساری زندگی اسی میں گزری نا اب اگر میں کلینک کھول لوں چلے گی بزنس کے مشورے کے لیے کوئی ورشاپ بنا لوں چلے گی لوگ بولیں گے آپ کی ایکسپرٹیز کس میں زندگی آپ آپ تجارت کے مسائل بتاؤ نکا طلاق کے مسائل بتاؤ حقوق کے مسائل بتاؤ انشورنس اسلامک بینکنگ انس پہ آپ کام کرو جو آپ کا ٹاپک ہے آپ اب کیا ڈاکٹر بنوگے بھی لوگ ہیں تو آپ سے پرانے پرانے لوگ جو کئی لوگوں کو قبرستان پہنچا چکے ہیں تجربہ ان کا آپ سے زیادہ ہے بہت سے قبرستان پہنچا کہ اب وہ ایکسپرٹ ہو گئے ان کو پتا ہے یہ والا ٹیکہ لگانے سے بندہ کہاں چلا جاتا ہے قبرستان اب وہ ٹیکہ نہیں لگائیں گے وہ تجربہ ہے آپ تو اب نئے سرے تھے تجربہ شروع کرو گے بھائی آپ مفتی صاحب چاہے ایم بی بی ایس کر بھی لو جو اٹھارہ سال بیس سال میں کر چکے تھے ان کے تجربے ہیں تو مذہبی آدمی جو مذہب کو فالو کرنے والے سکولرز ہیں ان کو مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کام کر سکتے ہیں ان کی مہارت کس میں ہے مذہب میں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہودیوں نے مذہب کا لیبل لگا کے یہودی ٹریک سے جس اسٹائل میں ہٹے ہیں تب اللہ نے نیا پیغمبر بھیجا کہ یہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں حالکہ یہودی تو اب تک کہتے ہیں ہم نے اپنا مذہب بولو نا نہیں چھوڑا اگر نہیں چھوڑا ہوتا تو اللہ نیا پیغمبر بھیجتے بولو نا جو یہودیوں کے مذہبی سکولر ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چھوڑا دیکھو ہماری داڑی دیکھو کتنی بڑی ہے اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں بھائی کوئی تو فالٹ ہوگا تمہارے اندر جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا پھر عیسیٰ دنیا میں آئے بڑا کام لیا ان کی بڑی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں کوئی تو فالٹ ہوگا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو منسوخ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیا عیسیٰوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا بولو نا 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 مذہب سے رشتہ چار پانچ سو سال پہلے تک عیسیٰوں کا بہت مضبوط تھا ریاست کا قانون عیسیت تھا اسٹیٹ نوروے میں دوہزار گیارہ میں مذہب اور اسٹیٹ کا رشتہ ختم کیا گیا ہے نوروے میں نہیں آئی میرے خالے بعد یعنی اب جا کے بلکل انہوں نے مذہب اور اسٹیٹ کو ریاست کو ایک دوسرے سے کل جدا کر دیا یعنی اب تک اس کی باقیات چلی آ رہی ہیں چار پانچ سو سال پہلے تک تو عروش پر تھی عیسیت تو مذہب سے رشتہ اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ اتنے اثرات کیوں ہوتے ہیں آج بھی عیسیت کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں دنیا میں بے شمار پادری ہیں بے شمار چرچ ہیں اتنے بڑے بڑے چرچ کہ آپ کی سوچ ہوگی آج ایسا ہے تو چودہ سو سال پہلے کیسا ہوگا خود سوچو کیا خیال ہے بھائی ایک ہزار چار سو سال پہلے کیا حالت ہوگی عیسیت کی عروش پر تھی پھر کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو نیا نبی بھیجنے کی لوگوں کو لڑائیوں میں ڈالنے کی جب نیا پیغمبر آئے گا تو پرانوں سے جو باطل مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان سے مناظرے بھی ہوں گے جنگیں بھی ہوں گی ہوئی نہ وہ تلوار اٹھی یہ پوری دنیا سلاودی نیوبی کی یہ جو سلیبی جنگیں ہیں یہ تو ساری عیسائیوں سے ہوئی ہیں تو اللہ میاں نے کیوں عیسی علیہ السلام کی انجیل کو منسوخ کیا کیا عیسائیوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا اگر یہ سوال اٹھایا جائے نہ مذہب سے رشتہ ختم نہیں ہوا تھا ختم ہو جاتا ہے اللہ کہتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں تورات کو کوئی مانتا ہی نہیں انجیل کو چول اب میں نبی بھیجتا ہوں نہیں بھائی تورات کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں انجیل کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے بولو آج بھی ہیں ایک فالٹ پیدا ہوا تھا ان میں کیا پیدا ہوا تھا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جو اس امت میں بھی پیدا ہو چکا ہے لیکن اس امت میں اور پشلی امتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جب منحیث القوم امت میں ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوتا تھا تو اللہ نئے پیغمبر کو بیشتے تھے اس امت میں نیا نبی نہیں آئے گا اس امت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ ٹیکنیکل فالٹ تو پیدا ہوں گے لَتَتَّبِعُنَّا سُونَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم بالکل وہی وہی غلطیاں کرو گے حدیث میں آئے کہ جو پشلی امتوں نے کیے یہود و نصارہ نے کیے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کسی نے کوشش کی ہوگی نا تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے گوہ کا بل انسان گھس سکتا ہے اس میں بولتے کیوں نہیں بھائی ابہ جو جنگلوں میں گوہنی گھومری ہوتی بل بنا کر رہتی ہے انسان کے رہنے کی جگہ ہی ہے لیکن نبی نے فرمایا تم اتنے الٹے کام کرو گے نا یہودی عیسائی نے اگر ایسا الٹا کام کیا ہوگا نا جو کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے یعنی تم نے دیکھا انگریز لوگ گوہ کے بل میں گھسنے تم نے کہا یہ ترقی آفتہ قوم ہے ہم بھی یہاں گھسنے ہیں شاید ہم چاند پہ پہنچ جائیں ایسا کر کے نہیں آنی میرے خیال ہے بات ہر الٹے کام میں کس کو فالو کر رہے گے تم یہودوں نے سارا کو ہمارا سیکولر طبقہ تو کر رہے ہیں نا ہمو سیکشوالٹی کتنا الٹا کام ہے ہمارا سیکولر طبقہ عورت کی آزادی آزادی کا مطلب کپڑوں سے آزادی اس میں کس کو فالو کر رہے ہیں انگریزوں کو تو پاگل ہو گئے ہیں بھائی اس کی ترقی کا کپڑوں سے تعلق وہ بھرکہ پہن کے بھی ترقی ہو سکتی ہے لیکن پاگل ہو گئے ہیں گوہ کے بل میں تو ایک مثال ہے اتنا الٹا کام جس کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے نبی نے فرمایا تم بھی وہ اس لئے کرو گے کہ پہلوں نے کیا ہے عقیدت اور نفرت انسان کو کیا کر دیتی ہے اندھا کسی کی عقیدت میں بھی انسان پاگل ہوتا ہے دیکھو جس بزرگ سے عقیدت ہونا وہ اگر بہت بھاری بھرکہ میں ہیں آپ کو عقیدت ہے تو آپ بولو گے برکت کسے کہتے ہیں اس سے بولتے ہیں برکت ہم بھی کھاتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے حضرت دیکھو تھوڑا سا کھاتے ہیں چار گناہ اللہ اس نوالے کو بڑھا دیتا ہے لیکن یہی اگر نفرت ہو تو پھر آپ بولو گے لگتا ہے حلال کا نہیں ہے تو یہی ہے نا جب عقیدت انسان کو ہوتی ہے تو ہر برے عمل کی لوجک محبت ہوتی ہے تو ہر اچھے عمل کو بھی الٹا کرتا ہے انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پشلی امتوں کو فالو کرو گے ایک ایک چیز میں تمہارا لبرل طبقہ ان کے لبرل طبقے کو فالو کرے گا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تمہارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو فالو کرے گا ہمارا لبرل طبقہ انگریزوں کے لبرل کو فالو کر رہا ہے میں کہتا ہوں تمیز سے فالو کرو پھر انگریز کے ہاں چڈی مڈی بنیان بھی کافی ہے پورے پروپر ڈریس نہیں ہے پورا فالو کرو یار آدھے تیتر آدھے مٹیر مت بنو ابھی یہ کہایا تھا نا ایک سیکولر آدمی کا انٹرویو کے نکا بھی نہیں کرنا چاہیے گل برینڈ بھی ٹھیک ہے تو صحیح کا اس نے بلکل نہیں کرنا چاہیے ابھی اسے کتہ لے کے پالو بڑھاپے میں اس سے اچھی خاصی محبت ہو جائے گی تو تمہارے حساب سے ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح ہے تو وہ پورا لبرل ہو گیا نا بلکل ایک طرف ہو گئے تو اچھا ہے پھر یہ تکلف چھوڑ دو بلکل یہ نکا بھی کھاکا اور پھر وہ اولڈ ہاؤس بھی بنا کے رکھو اپنے لئے بتا دو ساٹھ سال میں میرے لئے یہ اولڈ ہاؤس ہے مجھے یہاں دفن میں بھی نہیں ہوگا وہاں جاؤں گا اور پھر مرنے کے بعد یہ اوون ہے اس میں میری لاش کو جلا کے راک بنا کے پودوں میں ڈال دیے جائے گا سیکولر بنو تو تمیز سے بنو اس پر پورا بیان ہے ایسا نا آپ بن جائیں جا کے پہلے پورا بیان سن لیے گا اتوار کو میں نے پورا بیان اس ٹاپک پر کی ہے تو خیر تو میں آپ سے از کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو ہمارا سیکولر طبقہ ان کے سیکولر طبقے کو سارا اسی کو فالو کریں گے ہم لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایک خوشخبری ہمیں دے دی کہ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح گمراہی پہ جمع نہیں ہو اور اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ وہ کام کریں گے جو پیغمبر آکے کرتے تھے یعنی اگر گمراہ علماء کریں گے تو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے نئے پیغمبر نہیں آئیں گے بلکہ سیدھے راستے پہ بھی چلانے والے کون ہوں گے علماء ہوں گے پچھلی امتوں میں بھی علماء آئے ہیں جو سبر کے ساتھ لوگوں کو سیدھے راستہ دکھاتے تھے تو اس امت میں تو یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اس میں بڑی تعداد میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو یہود و نصارہ کے ٹریک پہ چلنے سے روکتے رہیں گے گمراہ بھی کون کریں گے علماء سیدھے راستے پہ بھی کون لے کر آئیں گے بولو نا علماء یہودیوں میں گمراہ کس نے کیا تھا ڈاکٹروں نے انجینئروں نے کیا تھا یہودیوں کو گمراہ بولو نا علماء نے کیا تھا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهُبَانِ لَيَأْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اے ایمان والو بہت سے یہودیوں کے رہبان رہبان کا مطلب ان کے بزرگ جو لبادہ کس کا اڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگی کا چہرے پہ ایسا نور لگ رہا ہوگا ابھی ابھی ہچ کر کے آیا یہ یہ قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں اے ایمان والو یہودیوں میں بہت سے راہب راہب کا مطلب دنیا سے بے رغبتی کرنے والے یعنی گیٹ اپ ان کا راہبوں والا ہوگا اندر سے وہ راہب نہیں ہوں گے گیٹ اپ ان کا مولاناؤں والا ہوگا اندر سے وہ مولانا نہیں ہوں گے گیٹ اپ ان کا سنت کے مطابق ہوگا سوفیر ان میں سنت والے نہیں بلکہ مائیکل جیکسن والے ڈلے وے کچھ بھی کی لگا لو آپ سوفیر ان کے اندر کون سے ہوں گے مائیکل جیکسن کا بھی تو سوفیر چلو ناچ گانے کی حد تک تھا ان کے سوفیر چوروں والے ڈلے ہوئے ہوں گے مائیکل جیکسن والے ہوتے نا تو بھی غنیمت تھی مائیکل جیکسن پر چوری کا تو میرا خیال الزام نہیں ہے تھرکنے کا ہے تھوڑا سا تو یہ تو چور ہوں گے کرپٹ ہوں گے یہ قرآن کے الفاظ ہیں یہودیوں میں ایسے راہب ہیں راہب عالم نہیں بزرگ والاہبار اور حبر کہتے ہیں بہت بڑے اللہ میں اللہ کہتے ہیں یہودیوں میں دو طبقوں نے گمراہ کیا ہے یہودیوں میں ڈاکٹروں انجینئروں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا سائنس دانوں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا گمراہ کرنے والے دو طبق ہیں یہودیوں میں ایک علماء ان کے اور حبر بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں بہت بڑے بڑے علامے ناموں کے ساتھ کیا لگا ہوتا تھا علامہ فلان یوں سمجھو کہ حبر کا اردو ترجمہ علامہ بنتا ہے احبار اس کی جماعتی ہے اور راہب دنیا سے بے رغبتی یعنی get up ایسا جس سے آپ کو لگے کہ اس سے زیادہ نیک مارکریٹ میں پیدا بولو ہوا ہی نہیں جیسے آپ کسی عامل کے پاس چلے جاؤں نا ایسی باتیں کرے گا ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی پیدا کہہ رہے ہیں مجھے پیسے بالکل بھی نہیں چاہیے جو دے نا ادھر سے سائٹ پر لال کے دے دو پیسے ہمارے حضرت لیتے ہیں ہی نہیں جن بھگانے کے کیونکہ پتہ ہے کہ پیسے لیں گے تو ریٹ متعین ہو جائیں گے نہیں لیں گے اپنی مردی سے پھر بلینک چیک پکڑا دے گئی ہے خیر آملوں پہ میں بہت بولتا رہتا ہوں ابھی آج آملوں کی شامت نہیں آئے گی آج تو مہرنم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارے ساتھ گزارشات پیش کرنی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کثیر من الاحباری اور رہبانی بہت سے ایسے گیٹ اپ راہبوں والا راہب دنیا سے بے رغبتی اللہ اللہ کرنے والا گیٹ اپ کیسا ہوگا ہر تھوڑی دیر میں مو سے نکلے گا اللہ ایسے ان کے آواز ہے درو شریف ہر تھوڑی دیر میں کیا ایسا لگے گا اس سے زیادہ نیک اس مارکٹ میں بولو یہ اللہ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا بتا ہے تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے سارے نہیں ہوں گے یہ آج کل کے سکولر جب علماء کی مخالفت کرتے ہیں ایک بڑا فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر وہ جب کہتے ہیں دیکھو یہودیوں کے علماء نے یہ یہ حرکتیں کی تو آج کے معلومی بھی کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کر رہے ہیں پھر وہ حدیث کی مخالفت ہو جائے گی سارے اس امت میں گمراہ بولو نہیں ہوں سکتے اس امت میں بہت بڑا طبقہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا سیدھے راستے پر رہے گا کیونکہ نیا نبی نہیں آئے گا اس امت کی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث العلماء ورسط الانبیاء یہ اس امت کے بارے میں علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کے وارث کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں بھائی جان تو ظاہر اس سے اہل حق علماء مراد ہے نا باطل تھوڑی مراد ہیں تو دو قسم کا طبقہ اس کی برائی قرآن نے کیا بیان کی ہے کثیر من الاحباری والرہبانی گیٹا بہت اچھا علم ایسا لگے گا جب بیٹھو گے تو علم بکھیر رہے ہیں یہ لیکن قرآن کہتا ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ان کا کام ہے لوگوں کا باطل طریقے سے پیسہ کمانا یا اللہ کیا وہ چور ہیں جو باطل طریقے سے پیسہ کماتے ہیں ہے بھئی بھئی اگر چور ہوتے کہیں سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے موبائل سنیچنگ کے وقت پکڑے جاتے تو پھر مذہبی سکولر کہلاتے وہ پھر وہ راہب یعنی اللہ والا کہلاتے اب کیا ہوگیا بھائی جان تو کیسے ناحق طریقے سے پیسہ کھاتے ہیں بھئی وہ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمائے ناحق طریقے سے پیسہ ایسے کھاتے ہیں مذہب کی غلط تشریح کر کے وہ تشریح جو پبلک کو پسند دو ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے